بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے ہشباش ہوں گے تو آج کے ویڈیو بہت ہی زبردست ہے کیونکہ آج کے ویڈیو اگین ایک شاپنگ ہیل ویڈیو ہے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اپنی اید کی شاپنگ شیئر کرنے والی ہوں جو میں نے سیفائر سے کی تھی سیفائر سے میں نے ایک ہی ریڈی ٹوئر شرٹ لیتی شرٹ نہیں بلکہ یہ لانگ فراغ ہے بہت اچھا لگا تھا مجھے تو میں نے فوراں سے حرید لیا جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میں جو بھی شاپنگ کرتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرتی ہوں تاکہ اگر آپ سیم اس طرح کا لینا چاہیں تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ اس ویڈیو سے دریس ڈیزائنگ آئیڈیا لینا چاہتے ہیں تو بھی آپ لے سکتے ہیں تو چلیے میں اس شرٹ کو کمپلیٹ سا اوپن کرتی ہوں اور پھر آپ کو اس کا سارا ڈیزائن اور کلر وغیرہ دکھاتی ہوں تو اس شرٹ کو کر لیا ہے میں نے اوپن سب سے پہلے آپ اس کی نیک لائن دیکھیں اس کی نیک لائن پر بہت خوبصورت امروائیڈری تھی اور یہاں پر آگے انہوں نے پرپل کلر کی ڈیٹیلنگز کی مئی ہے پرپل کلر کے بہت پیاری سے تسلز لگائے میں ہیں اچھا یہ تو ہوگی نیک لائن کی بات باقی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لانگ فراغ بنا ہوئے تو یہ جو ڈریس ہے یہ کلیوں والا فراغ بنا ہوئے فرنٹ پر بھی تین کلیاں ڈالی ہوئی ہیں اور بیک پر بھی آپ اس کا ڈیزائن سا سا دیکھتے چاہیں اور جہاں پر بھی آپ کو ضرورت لگے اگر آپ سے اس طرح آنکہ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ سکرین شورٹ بھی لیتے جائیے گا باقی آپ سلیوز دیکھیں سلیوز پر انہوں نے اس طرح کا اوورال پورے سلیو پینا انہوں نے اس طرح کی بارڈر کی پتی لگائے گئے اور پھر نیچے اگین بارڈر لگائے گئے یہ ڈیزائن بہت اچھا لگ رہا تھا آپ لوگ اس کا سکرین شورٹ لے لیں فورن سے اچھا اس فراغ کی نے جو مجھے سب سے اچھی بات لگی اس کا کلر تھا اور دوسرا اس کی سٹیچنگ تھی اس کی سٹیچنگ بہت نیٹ ہوئی بھی تھی ویسے بھی سیفائر کی جتنی بھی ریڈی ٹوئر شورٹ ہوتی ہیں سبھی کی سٹیچنگ بہت نیٹ ہوتی ہے ان کے ڈیزائنز بھی بڑے یونیک ہوتے ہیں باقی یہ اب میں آپ کو اس کا فلیئر دکھاتا ہوں اس کا بہت اچھا خاصا فلیئر بناوا تھا فرنٹ پہ تین کلیاں ہے سینٹر والی جو کلی انہوں نے جو پینل سٹائل میں بنائی ہوئے وہ ذرا بڑی ہے اور سائیڈز والی تھوڑی چھوٹی ہیں باقی اب اس کی باق دیکھ لیتا ہے تو باق پہ بھی انہوں نے اسی طرح سے تین کلیاں ڈالی رہی ہیں سینٹر والی جو کلی ہے وہ تھوڑی بڑی ہے اور سائیڈ والی تھوڑی چھوٹی ہیں اس سے کیا ہے کہ فرنٹ کا بہت اچھا فلیئر من گیا بہت اچھا جسے کہتے ہیں گھیرہ بہت زیادہ بناوا ہے اچھا شورٹ کی باق پہ بھی انہوں نے امرویڈری دی بھی ہے باق پہ جو گولز آپ دیکھ رہے ہیں امرویڈری موٹیو ہے اور یہ بھی بہت اچھا لگ رہا تھا اچھا یہ جو شورٹ ہے یہ ان کی وولیم ٹو کی شورٹ ہے آن لائن میں نے چیک کیا تھا آن لائن تو آویلیبل نہیں ہے لیکن آپ کو آوٹلیٹ پہ شاید مل جائے آپ آوٹلیٹ پہ چیک کر سکتے ہیں میں اس کا کوڈ وغیرہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی باقی اس شورٹ کے ساتھ دوبتی کے معاملے میں میں کافی کنفیوز تھی اورنج بناؤں یا شاکنگ پنک لیکن پھر اینڈ میں میں نے شاکنگ پنک بنایا ہے یہ جس سے آپ دیکھ رہے ہیں بوٹر میں شاکنگ پنک کلر ہے اس کے ساتھ میں نے اس کو ماچ کیا ہوا تھا اور یہ بہت اچھا لگ رہا تھا باقی جو امرویڈری ہے اس میں بھی کہیں کہیں تھوڑا 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 شاکنگ پنک ہے تو یہ بڑا اچھا لگ رہا تھا اگر سیم گرین کلر کا بنواتی تو وہ اتنا زیادہ پرومینٹ نہیں ہوتا ہے اس لئے میں نے دو بٹے کو تھوڑا کونٹراسٹ رکھا ہے باقی اب دیکھ لینا ہے اس کی پرائس ٹیٹیلز تو اس فراغ کی جو پرائس ہے 34.90 ہے اس کی پرائس اس لئے تھوڑی سے زیادہ ہے کیونکہ یہ امرویڈر ہے فرنٹ پہ بھی کافی اچھی امرویڈری ہے اور پیک پہ بھی باقی اس فراغ کا کوڈ وغیرہ بھی آپ دیکھ لیں شاید یہ آپ کو یہ قریبی سیف آر کے آوٹلٹ سے مل جائے وولیم 2 کا آرٹیکل تھا اس لئے آن لائن تو اب یہ آویلیبل نہیں ہے لیکن آپ اپنے قریبی آوٹلٹ پہ پتہ کر سکتے ہیں کوڈ کا آپ سکرین شوٹ وغیرہ لے لیجئے گا ایکسٹرا سمال سائز میں نے اس میں آرڈر کیا تھا سیف آر کی ریڈی ٹوئر کلیکشن میں سائزز آپ کو ساری مل جاتے ہیں ایکسٹرا سمال سائز بھی ہوتا ہے سمال بھی ہوتا ہے باقی اس شرٹ کو ایک بر میں ہینگ کر کے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس کے ڈیزائن وغیرہ کا آئیڈیا ہو جائے اگر آپ سیم اس طرح کا بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ایزیلی بنوانا سکیں بہت اچھا ڈیزائن اس کا بنوانا تھا اور اگر آپ کے پاس بھی ایسا کوئی فابرک پڑھا ہوئے اور آپ فروگ بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو میری ریکمینڈیشن پہ آپ اس طرح کی سٹچنگ کروائیے گا اچھا اس پہ تو امبرویٹری ہوئی تھی اگر آپ کی شرٹ پہ امبرویٹری نہیں بھی ہوئی تو آپ اس طرح کا سلٹ والا گلا رکھوائیں اس کے پر تھوڑی سی بٹن سے ڈیٹیلنگز کریں اور اس طرح کے تین ٹسلز لگوائیں تو اس طرح کی نیک لائن آپ کی بن جائے گی باقی نیک لائن آپ نے دیکھ لیا اب آپ سلیوز کا ڈیزائن ایک بار پھر سے دیکھ لیں جو بھی آپ کی شرٹ کا بارڈر ہے آپ اس کی ایک پوری جو ہے پتی کہہ سکتے ہیں پتی اوپر سے لے کے نیچے تک پورے سلیوز پہ لگوائیں اور یہ آپ کا اس طرح کا ڈیزائن بن جائے گا باقی نیچے بھی انہوں نے اس پہ بارڈر لگائے ہوئے سلیوز کے اینڈ پہ کرتہ سٹیل سلیوز بنے ہوئے تھے اس کے باقی اب اگر بات کر لیں کہ اس میں کتنی کلیاں ڈالی ہوئے ہیں تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس میں ٹوٹل تین کلیاں انہوں نے ڈالی ہوئے ہیں جو فرنٹ کی سینٹر والی جو کلی ہے وہ زورہ بڑی ہے اور سائٹ والی جو دونے ہیں وہ چھوٹی ہیں تین کلیاں فرنٹ پہ ہیں اور تین باگ پہ یعنی ٹوٹل چھے کلیاں انہوں نے اس میں ڈالی ہوئے ہیں اور اس کا بہت ہی اچھا خاصا فلیئر بنا تھا یہ آپ دیکھیں کتنا زیادہ اس کا انہوں نے گھیرا رکھا ہوئے اور یہ بہت اچھا لپ دے رہا تھا اس کے ساتھ ٹائٹ کو بھی پیر اپ کیا جا سکتا ہے ٹراؤزر کو بھی کیا جا سکتا ہے ابھی میں سوچوں گی کہ اس کے ساتھ کیا چیز زیادہ اچھی لگتی ہے باقی امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کے ویڈیو اچھی لگی ہوگی باقی مجھے دیں اجازت میں ملتی ہوں آپ لوگوں سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ